اور جو گروہ میں بیٹھے ہوئے جن سے ہماری بہن ریکویسٹ کر رہی تھی اور بھائی ویبرک کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی شاید غیرت آ جائے اور وہ بھی اس کاروان میں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں ہم سب کے ساتھ شامل ہو جائیں بہت بہت شکریہ جیہا معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہی ہے کہ تعلیہ نہ بجائیں کیونکہ یہاں پہ ہم معیتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں حیران ہوں کہ اس طرح محلوں میں بیٹھے نام نہاد اس کو کہنا چاہیے جام جو جام ہو گئے ہیں میرے اس طرح اور اس طرح جو ہے اسمبلی ہے لیکن کسی کے کھانوں میں جون تک نہیں رہتی یہاں معیتیں پڑھیں اگر آپ خود سوچو ان کی جگہ آپ کے بچے ہوتے پھر آپ لوگ کیا حال ہوتا ہوگا جب آپ لوگ اتنا ظلم اور جیور کرو گے بلوچوں پہ تو دن آپ کو بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ میری دعای ہوگی انشاءاللہ اب میں دعوت کے کتاب دینا چاہتی ہوں بین پی مینگل کے میڈم شمالہ اسماعیل کے وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اسلام علیکم میں کیا بات کروں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا یہاں پر سب کو دیکھ کر اور ان معصوم بچوں کی میتوں کو دیکھ کر ایک ماں ہونے کے ناتے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کبھی حیات کبھی تاج بی بی کبھی ملک ناس کبھی کلسو اور ابھی یہ دو معصوم بچے ہمیں ایسے نادائنی آگ میں جھوک دیا گیا کہ ہر دن ہم یہاں پر سوک مناتے ہیں ہر دن ہم یہاں پر ماتم مناتے ہیں کبھی ہم اپنے بچوں کی تعلیم کیلئی روتے ہیں تو یہاں پر تعلیم حاصل کرنے نکلتے ہیں تو ڈنڈے کھانے کو ملتے ہیں تبکون بہایا جاتے ہیں یہاں پر وہ کونسی چیز ہے ریاست اگر ماں ہے تو یہ کیسی ماں ہے جس کو اپنی اولاد نظر نہیں آتی جو اپنے اولاد کو کھانے پر تلیوی ہے جیسے میرے بھائی نے کہا کہ یہ چڑیل ہے ریاست ڈائن آئیے یہ صرف اپنے بچوں کو کھا کے اپنا پیٹ بھرتی ہے کیا سکھانا چاہتے ہیں ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں ہمیں اس طرح ہمارے بچوں کی لاشے میں توفے میں دیکھ کر محبت اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کریں تو یہ ناممکن سی بات ہے کوئی بھی انسان آپ سے تب تک محبت نہیں کر سکتا جب تک آپ اس کو توفہ میں مسخ شدہ لاشے ہیں اور اس طرح بچوں کی لاشے دیں یہ کون سی آپ کی پالیسی ہے جب ہم آپ کی ریاست کے آئین کو مانتے ہیں جب ہم آپ کے قانون اور عدالتوں کو مانتے ہیں اس کے باوجود آپ خود اپنے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں آپ خود اپنی عدالتوں کا مزاق اڑاتے ہیں آپ ہمارے بچوں کو ہمارے بیٹوں کو لے کر جاتے ہیں ان کو لا پتہ کر دیتے ہیں ان کی مسخ شدہ لاشے ہمیں دیتے ہیں اور ابھی آپ نے سی ٹی ٹی والا تماشا شروع کیا ہوا ہے کہ انکونٹر کر کے کہ یہ تو دہشتگرد ہے مستنگ میں ابھی حالی میں سنجرانی کا یہاں پہ پچھلے دنوں یہاں پہ واقع ہوا بنجگور سے سارے یہاں پر آئے تھے مجھے بتائیں یہ کون سی ریاست کہیں پر دنیا میں میں نے کہیں پہ اتنا ظلم اسی تم نہیں دیکھا ہم کشمیر کے مسلمان کے لیے روتے ہیں لیکن اگر غور کیا جائے یہ ہیومن رائٹس والے ہمارے پاکستان اور بلوچستان میں کیا آ کر انجھے ہو جاتے ہیں یہ ہیومن رائٹس دیفنڈرز کہاں ہیں یہ مجھے کیوں نہیں نظر آتے یہاں بلوچستان ایک دو اگر نکلتے ہیں ان کو پھر دھمکیاں دی جاتی ہے ہم اگر بات کریں تو ہمیں غدار کا تھپا دے دیا جاتا ہے اگر ہم اپنے ہزارہ برادری کے بارے میں لازٹ ٹائم جو دس ہزارہ لوگوں کو جو شہید کیا گیا جس طرح ان کو گلے کانٹے گئے اس پہ صرف میں نے ایک سوال کیا تھا کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ہر ایک گھنٹے کے بعد آپ لوگ کی چوکیاں ہیں یہ دہشت کرت کہاں سے آتے ہیں یہ ایسے باقیات ہوتے ہیں اور پھر نکل بھی جاتے ہیں ہمارا تو اپنے جینہ محال کیا ہے ہم اس طرف جا نہیں سکتے ایسے لگتا ہے ہم کوئی گوڑرٹ بار کر رہے ہیں اس پر ہر پیچ پر میرا سپیچ لگا کے نیچے لکھا ہوا تھا غدار عورت اگر یہ غدار عورت ہے تو مجھے فخر ہے اپنے غدار ہونے پر مجھے فخر ہے اپنے بچوں پر بات کرنے پر اگر آپ مجھے غدار کہتے ہیں تو مجھے فخر ہے اپنے غدار ہونے پر لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کی لاشیں دیکھوں اور میں چپ کر کے بیٹھی رہوں ایسا بالکل کوئی بھی ماں ہو وہ تصور میں بھی نہیں کر سکتی میں ابھی یہاں پر بچے کی ماں بیٹھی ہوئی میں دیکھ کر میرا دل خون کی حصور ہوتا ہے میرے یہ بچے تعلیم حاصل کرنے سے رہ گئے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے فاطمہ ہر دن روڈوں پر ہے ہم ہر دن روڈوں پر ہیں اب تو یہ روڈ بھی ہم سے واقف ہے اور ہم بھی یہاں سے واقف ہیں اگر یہاں دھرنے پر کوئی بچہ آ جاتا ہے اس کی تصویر اگر زیادہ نمائیہ ہو جاتی ہے تو اگلے دن اس بچے کو اغوا کر لیا جاتا ہے بھیرام اس کا خلاف یہ چھوڑ دیں کہ کون کہاں سے ہے کس جگہ سے ہے ہمیں ایک بلوچستان ہو کے سوچنا پڑے گا تب ہی ہم اپنی اسما کے وطن اپنی سرزمین اور اسما کی فالت کر سکیں ہمیں سائل وسائل نہیں چاہیے اب رکھیں آپ ایک کو دک رکھیں آپ نوادر رکھیں آپ سیپیک رکھیں کم سے کم ہمیں جینے کا دو موقع دیں جینے کا حق تو دو موقع دیں کم سے کپ ہمیں دمائیں درہ ہمیں اپس میں ایک ہونا پڑے ہمی زی فیسٹ اپنے تمام بچوں سے کہ آپ کو کہ آپ پلیز خدا رہ جب تک ایک نہیں ہوں گے ہم بالسطان کے لئے کچھ نہیں کر سکی فاتما یہ مستری کوئی مستری سنگر مستری بہت بہت چھتیا میڈم شبائلہ صاحبہ پتہ نہیں ہے ظلم کا سلسلہ بالوچستان میں کب تک کتم ہو جائے گا اور ہم روڑوں پہ بٹکتے رہیں گے اور سردیوں میں اسے خوار اور ضلیل ہوتے جائیں گے لیکن پھر میں التجا کر رہی ہوں اپنے گھر میں بیٹھے گیرکمند بلوچ بین باہیوں سے کہ خودارہ ابھی بھی وقت ہے ان کے درد میں شریک ہو جاؤ ان کے درد کو اپنا درد مانو اور اس پور ام احتجاج میں شامل ہو کر اپنے گیرکمندی کا ثبوت دوں اور اب میں دعوت اکتاب دینا ان چاہتی ہوں لکمان صاحب بین پی کے لکمان صاحب کیونکہ ہائیں آپ نے خیالات کا اظہر کریں بلدی کیونکہ ہائے بیش زند، بیش زند بیش زند، بیش زند بیش زند بیش زند کریم ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے میرے دوستو میرے سافیوں آج مجھے نہایدی افسو سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں تقریباً کوئی ہفتہ دس دنوں میں دوسری طفعہ مکوران سے کوئٹا لاشی پہنچ رہی ہے کوئٹا اور اس چھوک پہ مکوران کے ہمارے بھائی درنا دیتے ہیں لیکن ظالم و کمران